الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا علیہ ظلہم وخاتب النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوند باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات حاضران کے حوالے سے ایک ایشو آپ تک پہنچانا ہے افغان طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے علماء کے اتحاد علماء افغانستان کے اجلاس میں یہ ابھی ایک اخباری خبر آئی ہے آج ہی کی ہے مورنا سمی الحق صاحب کے حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے علماء نے پاکستان کی حکومت اور عوام کو مورنا سمی الحق کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی گیدڑ بھبکیوں سے مت گھبرائیں بہرحال ایک مرتبہ تو پوری قوم بھی ہل گئی تھی جس طریقے سے دمکی دی تھی اور بہت ہی غیر سفارتی سب کا جو ہے انداز اختیار کیا گیا تھا اور ٹرمپ سے تو خید خود برید بھی نہیں ہے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ سب لوگوں نے اس کی ہر تپکے نے مضمت کی تھی ٹرمپ کی لیکن ہماری حکومت کی تو اندر سے ٹانگیں ہی کامتی رہتی ہیں نا اس حوالے سے امریکہ ناراض نہ ہو جائے اس میں تو کوئی شک نہیں جو بھی حکومت ہو اس کا یہ مسئلہ رہتا ہے تو نایچہ افغان طالبان ان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گیڈر بھبکیوں سے مت گھبرائیں اگر امریکہ یا بھارت نے پاکستان کو میری نظر سے دیکھا تو پاکستان جو کہ ہمارا دار الحجرت ہے آئے تھے وہیں سے کتنے افغانوں کو پاکستان نے پناہ دی ہے جب رشیہ جو ہے اس کا آگیا تھا بہت بڑے پیمانے پر تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ ہمارا دار الحجرت ہے اور اس کے دفاع کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور پاکستان کا اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح افغانستان کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مذہبی اور سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ڈٹ جائیں بہر کیف اس تناظر میں پاکستان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ تمام مسلحتوں کو ایک طرف رکھ کر اب یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور جو ایک ایمان اور اسلام کا تقاضہ ہم سے ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب ہمارا پاکستان اہل پاکستان کا بھی فرض ہے کہ وہ تمام مسلحتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کھل کر افغان طالبان کی حمایت کریں سیدھی سی بات ہے اب تو یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہو گئی ہیں ٹوین ٹاور بھی انہوں نے خود گرایا جس کے بہانے وہاں پر آئے ہیں یہ سارا کام ہی ہے جو ہوا ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوا ہے اور جھوٹ بھی اس درجے کا کہ گوئی بلز بھی پیچھے رہ جائے بہرحال یہ جو ہے جب حقیقت سامنے آگئی ہے تو آپ ڈٹ کر بات کریں کہ تمہارا آنا غلط تھا یہاں پر ہو آر یو کس بنیاد پر آئے ہو نکلو یہاں سے اس لی بات تو یہ بنتی ہے ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے کیا خود ہے ان کا کیا جرم تھا تو ان ٹاورز تو خود گرائے ہیں اس کو تو کوئی اب ڈڈائی کر ہی نہیں سکتا ہاں امریکہ کے ڈر سے ہے بات نہ کہے تو اور بات تو کھل کر بات کہنی چاہیے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پر اصل میں تو عوام کے اصل نمائندگے تو یعنی نمائندگان جو ہیں وہ تو طالبان افغانستان ہیں اس وقت اور اس کا مظہر یہ بھی سامنے آیا ایک تو یہ کہ پچاس فیصد سے زیادہ اور رقبے پر ان کا تسلط اب بھی ہے اگرچہ ہیں وہ تعداد میں بہت کم یعنی اس دوسری فورسز کے مقابلے میں امریکہ نے تین داکھ سے زائد جو ہیں افغان فوجی تیار کیا اور انہیں تمام ہر طرح کا اصلہ دے کر آگے ان کو رکھا ہوا ہے پیچھے ہو دیں لیکن یہ سب مان رہے ہیں اور عالمی پریس کہہ رہا ہے کہ نصف سے زیادہ رقبے پر طالبان ہی کا تسلط اس وقت بھی ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے فیصلے افغان لوگ جو ہیں اکثر طالبان کی عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں کابل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی حقیقت یہ کچھ عرصہ پہلے ایک فیض اللہ نام کے ایک صحافی تھے دنیا اخبار کا جو سنڈے میگزین ہوتا ہے اس کے اندر ان کی ایک رودات چھپی تھی وہ افغانستان کے حالات دیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں گرفتار کر دیے گئے ویسے سیکلر مائنڈڈ شخص تھا وہ لیکن چونکہ وہ بغیر ویزے کے گئے تھے وہاں پکڑے گئے اور اس بنیاد پر کہ شاید یہ کوئی جاسوس ہے انہوں نے اندر بند کر دیا بیچارہ کئی سال جین میں سڑتا رہا اس نے اپنی پوری رودات لکھی اور اسی کے اندر وہ خود سیکلر مائنڈڈ ہے طالبان کا ہم ہی نہیں ہے لیکن اس نے لکھا ہے اور یہ چھپا ہے دنیا اخبار کہ افغان عوام طالبان بھی بہت سے تھے جو ان کے ساتھ بند تھے جیل کے اندر تھے قید میں تھے تو کابل کے لوگ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے وہاں جیل میں آ کر طالبان سے فیصلے کروائے کرتے تھے جو حکومت نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں ان کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا کہ وہاں تو ہے ہی رشوت اور بددیانتی یہاں پر ہمیں انصاف ملتا ہے اپنے فیصلے جیلوں میں آ کر طالبان جو وہاں مقید تھے ان سے کرواتے تھے تو اصل نمائند ہے تو وہاں کے افغانستان کے وہ ہیں اور یہ جنہوں امریکہ اور نیٹو کے بل پر جو قبضہ جس قوت نے اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو ہرگز نمائندے نہیں ہیں ہرگز نمائندگی کرنے کی مستحق نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انگل سے تو کھل کر ہمیں بھی بات کرنی چاہیے جب امریکہ نے کھل کر بات کی ہے تو ہمیں بھی کھل کر اس بات کا جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے کہ تم ناحق یہاں پر آئے ہو اور تم یہاں سے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے علامہ اقبال کی دیکھئے بات ہو رہی تھی ان کی بصیرت مجھے یاد آ رہا تھا افغانستان کے ملہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ایک اور انداز اختیار کیا تھا انہوں نے وہاں کے ملہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں افغانیوں کے غیرت دیکہ ہے یہ علاج ملہ کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو یعنی افغانوں کے اندر جو غیرت دین ہے غیر معمولی پوری امت مسلمہ کے اندر اگر تمہیں اس کا کوئی علاج کرنا ہے اس غیرت دین کو نکالنا ہے تو پہلے ملہ کو نکالنا پڑے گا وہاں سے جب تک وہاں پر ملہ ہے یہ غیرت دینی جو ہے وہاں ان کی ان کی خط بھی ختم نہیں ہو سکتا سو سال پہلے اقبال کہہ رہے ہیں افغانیوں کے غیرت دیکہ ہے یہ علاج ملہ کو اس کے کوہ و تمن سے نکال دو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا درہ نوٹ کیلئے فاقہ کش بلکل ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے ہر اعتبار سے فاقہ کش نہ کھانے کو نہ ویپنز کچھ بھی نہیں لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اقبال نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے ان کا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی جو محبت ان کے دلوں میں ہے یہ کھرچو کے تب یہ چیز ہے تمہارے قابو میں آئے گی اور تب تمہارے جو مضموم آزائم ہیں تب پورے ہو سکیں گے یہ ہے جو سو سال پہلے اعتبار میں کہا تھا اور اس کی عملی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت دین اور روح محمد اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پھوک دے کہ ہم بھی باطل کے خلاف اسی طرح نمرد آزما ہو سکے جیسے کہ وہ اس وقت ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے اب اس پر کیا میں تفسرہ مزید کروں گا اللہ تعالی ایمانی جذبات ہمیں بھی کچھ اس سے عطا فرما دے اور دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی حمد اور توفیق ہمیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین فون فون رب عالمین این بسم